سب سے پہلے خبر دیں گے کراچی سے کراچی کے علاقے کو رنگی دستریل ایریا مرتضا چورنگی پر آئل فیکٹری میں آگ لگ گئی اسی حوال سے بات کریں گے دانیال سید ہمارے ساتھ پر موجود ہیں دانیال بتائے گا اس حوال سے دانیال سے بات کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی کے علاقے کو رنگی انڈروسٹریل ایریا مرتضا چورنگی پر آئل فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے اور یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی کا علاقہ ہے کورنگی انڈسٹریل ایریا جہاں پہ یہ آگ لگی ہے اسی حوال سے بات کریں گے دانیال سید ہمارے ساتھ موجود ہیں دانیال بتائے گا اس حوالے سے دیکھیں بالکل کراچی کے علاقہ کورنگی چنٹی ایریا مرتضہ کورنگی سے متصل یہ ایک افیکٹری تھی آئل فیکٹری جس میں ارشت کو دیر کبھر آگ لگی تھی آگ انتہائی شدت کی نوعیت تھی آگ لگی کے نتیجے میں کسی 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 کا کوئی جانے نقصان نہیں ہوا ہے لیکن آگ کیوں اور کیسے لگی اس حوالے سے فائی بگیڈو کام اور دینگر کامل آفیس کے لئے والے ادارے تحقیقات کریں کیونکہ یہ ایک آئل فیکٹری ہے جس میں آگ لگی تھی ٹھیک ہے دانیال شکریہ آپ کا پیکر پنجاب اسمبلی چوہتری پرویز الہی نے سرگودہ میجل سے اس خطاب میں کہا کہ پہلی کے انصاف کو ملکی امور پر مشورے دیتے رہیں گے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا اور دیتے رہیں گے سیاستدان ہیں تنقید پر غصہ نہیں کرتے بلکہ سیکھتے ہیں بلدیات انتخابات میں بھر پور حصہ لیں گے ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھائیں گے اور پنجاب میں ہم نے چھتیز بنائے دو ووٹوں کے فرق سے بھی جب نیت ٹھیک ہو ارادہ ٹھیک ہو تو پھر اللہ کی مدد سے سارا کچھ ہو جاتا ہے اور میں نے ان کو کہا آپ کو کیا فکر ہے وہ گلہ پکڑنے والے بھی پھر پھر ایسے کر کے آپ ملتے ہیں ایسے کر گئے ماشاءاللہ تو یہ اللہ کی ایک خاص کرم نوازی ہے صرف نیت ٹھیک ہے جس کے ساتھ ہیں اس کا ساتھ یہ ہے اور دیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ساتھ کھڑے ہیں اور سمجھاتے بھی رہیں گے سمجھاتے ہیں اپنی فکر کی وجہ سے سمجھاتے ہیں اس کو یہ نہ کوئی سمجھے تنقید نہ سمجھے بلکہ اپنی جماعت ہوتے ہوئے بھی ہم یہی کرتے جو آج کر رہے ہیں اور اس وقت بھی کھلے دل سے مجھ پہ تنقید ہوتی تھی میں نے کبھی کسی کو روکا نہیں تھا اور اس میں بیشمار چیزیں میں سیکھتا تھا کیونکہ زندگی میں اگر بندہ اپنے آپ کو اس بات سے دور رکھے کہ میں اقلے کل ہوں میرے سوا کسی کے پاس اقل ہی نہیں ہے پھر آگے نہیں چل سکتا کوئی لیڈ نہیں کر سکتا میں نے ہمیشہ یہ سمجھا as a chief minister کہ یا اللہ تو میری مدد کار اور ہر دن میں نے نیا سبق سیکھا تجربے سے اور ہر تجربے سے میں نے سیکھا سارا کچھ جو کچھ میں نے initiative کیا اب آگے چل کے بندیاتی انتخابات بھی آ رہے اور پاکستان مسلم لیگ اس میں بھرپور حصہ بھی لے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر لیے چلیں گے جہاں فردوس آشکالان میڈیا سے بات کر رہی ہیں یہ چونکہ ہمارا جو آن لائن harmful actions اور act تھے اس میں جو social media companies ہیں جو بیرونے ملک بیٹھ کر پاکستان کے اندر social media services provide کر رہی ہیں جس میں facebook جس کے اندر twitter جس کے اندر مختلف social media tools ہیں instagram وغیرہ and so many others اب issue کیا تھا کہ ہماری social culture religious values جو ہیں وہ ان کے ساتھ میچ نہیں کرتی تھی اور ان social culture religious values کو protect کرنے کے لیے intact رکھنے کے لیے ہمیں کوئی ایسا مواد جب upload ہو جاتا تھا تو اس کو ہٹانے کے لیے کئی کئی مرتبہ ان social میڈیا میڈیا جو ہیں ان کے دروازوں پہ دستک دینی پڑتی تھی ہمارا ایک پاکستان کے قومی سلامتی کے ساتھ جھوڑے جتنے بھی چیلنجز تھے ان کے ان سے یہ کھیلتی تھی اور خصوصی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کشمیر جیسے ہمارے قومی ایشو پہ جب کوئی مظلوم کشمیریوں کی آواز بنتا تھا اور ان کے حوالے سے کوئی بیانیاں سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتا تھا اور ان کشمیریوں کے زخموں سے رسنے والا خون اور ان کے وجہ فردوس آشک اوان میڈیا سے بات کر رہی ہیں آپ نے ملاعظہ کیا آگے بڑھتوئے آپ کو بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایسان اقبال شاہد خاکان عباسی کے درخواست زمانت پر سمات ہوئی چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ جسس آتر بناللہ نے ریمانس دیئے کہ ایسان اقبال کا کیس اگر انکواری سٹیج پر تھا تو انہیں کیوں گرفتار کیا گیا شاہد خاکان عباسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایسان اقبال شاہد خاکان عباسی کی درخواست پر زمانت پر سمات ہوئی چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ جسس آتر بناللہ نے ریمانس دیئے کہ ایسان اقبال کا کیس اگر انکواری سٹیج پر تھا تو انہیں گرفتار کیوں کیا گیا شاہد خاکان عباسی کو ڈیت سیل میں کیوں رکھا گیا نیب لوگوں کے تضحیق نہیں کر سکتا دونوں درخواستوں پر سمات 20 فر ویڈی تک ملتوی کر دی گئی آئندہ سمات پر نیب کو تیاری کر کے آنے کا حکم دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایسان اقبال شاہد خاکان عباسی کی درخواست زمانت پر سمات ہوئی چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ جسس آتر بناللہ نے ریمانس دیئے کہ ایسان اقبال کا کیس اگر انکواری سٹیج پر تھا تو انہیں گرفتار کیوں کیا گیا شاہد خاکان عباسی کو ڈیت سیل میں کیوں رکھا گیا تفصیلات جانتے ہیں احتشام کیا نہیں ہمارے ساتھ ہیں احتشام کیا رہی عدالتی کاروائی دیکھیں جب عدالتی کاروائی کا آغاز ہوا تو پہلے ایسان اقبال کا کیس ٹیک اپ کیا گیا جس میں عدالت نے یہ استفسار کیا کہ نیب نے ایسان اقبال کو کیوں گرفتار کیا جس پر پروسیکیوٹر نے میریٹس پر بات کرنے کی کوشش کی تو عدالت نے یہ ریمارکس دیئے کہ میریٹس پر بات نہ کریں بلکہ ہمیں یہ بتائیں کہ ایسان اقبال کے خلاف ایسے کون سے متضاد ثبوت آپ کے پاس تھے جس بنیاد پر ان کو گرفتار کیا گیا تو پھر جب عدالت نے ایک سے زائد بار استفسار کیا تو پروسیکیوٹر نیب نے عدالت کو بتایا کہ ایسان اقبال کو ریکارڈ ٹیمپرنگ کا حطرہ تھا اور یہ بھی خبچہ تھا کہ وہ فرار ہو جائیں گے یا وہ جو کیس کے گواہان ہیں ان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں چیف جیسے سے ریمارکس دیئے کہ جو کیس کے جو گواہان ہیں ان پر وہ کس طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی عدالت نے یہ بھی استفسار کیا کہ ایسان اقبال آپ تو وزیر بھی نہیں ہیں آپ وزیر کوئی اور ہے تو وہ کس طرح ریکارڈ ٹیمپرنگ کر سکتے ہیں جو نیب کی یہ جواز ہیں یہ تو پہلے ہی ان کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا اس لیے اگر نیب عدالت کو مطمئن نہ کر سکا کہ ایسان اقبال کو گریفتار کرنے کے دوس وجوہات تھی تو اس کا خمیازہ جو ہے وہ نیب کو بگتلا پڑے گا جو شاید خاکان عباسی کا کیس ہے اس میں بھی عدالت نے یہ استفسار کیا کہ شاید خاکان عباسی کو گریفتار کرنا کیوں لازم تھا تو یہ بتایا گیا کہ شاید خاکان عباسی نے الینجی ٹرمینل کا جو ٹھیکہ کیا وہ پندرہ سال کے لیے ٹھیکہ دیا گیا اور وہ مہنگے داموں وہ ٹھیکہ کیا گیا اور ابھی بھی وہ جاری ہے تو عدالت نے یہ رماغ دیئے کہ اگر اس ٹھیکے میں کرپشن ثابت ہو چکی ہے نیب کو معلوم ہے کہ کرپشن ہوئی ہے تو اس ٹھیکے کو ریویو کیوں نہیں کیا گیا اس کو کینسل کیوں نہیں کیا گیا عدالت نے یہ رماغ دیئے کہ تفتیشی افسر آئندہ سماعت پر مکمل تیاری کے ساتھ اور ریکارڈ اپنے ساتھ لے کر عدالت کے سامنے پیش ہوں اور یہ بھی چیف جسس نے رماغ دیئے ہیں کہ آئندہ سماعت پر اس کیس کو کنکلوڈ کر کے عدالت ایک کنکلوسیف تفصیلی ججمنٹ دے گی جس میں یہ چیف جو چیرمن نیب ہیں ان کا دائرہ اکتیار بھی ڈائیورسٹی فائی اس میں ڈیٹرمنٹ کیا جائے گا کہ چیرمن نیب کے پاس کتنا اکتیار ہے کہ وہ کسی کے گرفتاری کا حکم دے سکتے ہیں چیف جسس نے یہ دیر اماز دیئے کہ جب نیب کسی کو گرفتار کرتا ہے اور اس کے واضح ضرورت نہیں ہوتی تو اس کیس میں نیب اس کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو وہ سلب کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تفصیل آپ کیلئے بہت شکریہ ہے تشام کی آنی نیب کے جانب سے بار بار حراسہ کیا جا رہا ہے بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ایک سال پہلے چیف جسس نے کہا تھا بلاول بھٹو زرداری بے گناہ ہے ایک سال پہلے بھی جوابات دیئے تھے اب پتہ نہیں کیوں اچانک بلایا گیا ہم پی ٹی آئی آئی ایم ایف کے بجٹ پھاڑ کر پھینک دیں گے انہوں نے نیب راول پنڈی کے باہر میڈیا سے بات کی بار بار جو سلسلہ حراسہ اور انٹیمیڈیشن کا حکومتی اداری کے اور نیب کی طرح سے بہرہا ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ مور دن ون ہیر اگو چیف جسٹس اف پاکستان ہمسیلو سٹیٹی کہ بلاول بھٹو زرداری بے گناہ ہے میرے موقع کل بھی ایک تھا آج بھی وہی ہے اور کل بھی وہی ہوگا کہ میں بے گناہ ہوں میرا چیف جسٹس نے بھی کہ میں بے گناہ ہوں میرا ایکشنز بھی آپ کو بتاتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور یہ جو پولٹیکل وکٹمائزیشن کا کمپین ہے جو کیریکٹر ایکسیسنیشن کا کمپین ہے جس سے وہ چاہتے ہیں کہ جمہوری پوتوں کو جمہوری سیاستدانوں کو وہ بدنام کرے اس کو ہم کافی دیر سے دیکھتے رہیں میں عمران خان صاحب کو کہنا چاہوں گا ہم آپ کا پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کو نہیں مانتے ہیں اس ملک کے عوام اس پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کو نہیں مانتے ہیں ہم اس پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کو پھار کے اورا دیں گے فیض اللہ کاموکہ کی زیر صدارت کائبہ کے ونڈی خزانہ کے جلاس میں ایف بی آر کی ٹیکسٹائل سیکٹر کے ٹیکس فنڈ پر بریفنگ دی گئی ایف بی آر کی مطابق ٹیکسٹائل سیکٹر کو انتے سارب کے فنڈز جاری کر دی گئے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ فیض اللہ کاموکہ کی زیر صدارت کائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں ایف بی آر کی ٹیکسٹائل سیکٹر کے ٹیکس فنڈز پر بریفنگ دی گئی ہے ایف بی آر کے مطابق ٹیکسٹائل سیکٹر کو انتے سارب کے فنڈز جاری کر دی گئے لاہور کے مختلف علاقوں میں یوٹلیٹی سٹورز پر چینی دستیاب نہیں دالیں بھی نہیں مل پا رہی مزید تفسیرات کیا ہیں حسن علیہ سے جانے گے حسن کیا حالات ہیں آکے بلکل ایک طرف تو عوام کو ریلیف دینے کی باتیں یوٹلیٹی سٹورز کے ذریعے سبسڈی دینے کے اعلانات دوسری طرف جو شہر کے بیشتر یوٹلیٹی سٹورز وہاں پہ چینی دستیاب نہیں چینی کے ساتھ ساتھ مختلف دالیں جو ہیں وہ بھی دستیاب نہیں ہو سکیں بیسن موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے شہری جو ہیں وہ پریشان ہیں اسی والے سے مزید بات کریں گے یہاں پہ میرے ساتھ ایک شہری جو ہیں وہ موجود ہیں یہ بتائیے گا کہ آپ آئے ہیں یوٹلیٹی سٹورز پر کیا سمجھتے ہیں کہ چینی یہاں موجود نہیں ہے مختلف دالیں موجود نہیں ہیں جی سر یہاں پہ ہم آئے ہیں گی لینے اور چینی لینے اور بھی گھر کا سوڑا لینے آئی تھے لیکن کچھ نہیں موجود یہاں پہ کچھ زیادہ چینی نہیں ہے اور دالیں نہیں ہیں یہاں پہ اور اٹھا بگرہ نہیں ہے یہاں پہ جیسے کہ میرے ساتھ ایک شہری جو ہیں موجود تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیئے کہ وہ تمام اشیاء جو ہے وہ شہریوں کو دستیاب کریں یوٹلیٹی سٹورز پر نہ صرف اعلانات اور صرف دعوے نہ کیے جائیں بلکہ عملی اقدامات کیے جائیں اور چینی سمیت جو دالیں ہیں اور دیگر اشیاء ضروری ہیں ان کو یوٹلیٹی سٹورز پر ان کی فراہمی کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے تاکہ عام شہری عام سارچین مہنگائی کے اس طور لائیہ میں حکومت کا ریلیف پیکج عام کے لیے مزاق بن گیا ظلہ بھر کے یوٹلیٹی سٹورز پر آٹا دستیاب ہے نہ چینی اسی حوال سے بتا رہے ہیں سر فراز جی سر فراز ہاں جی بلکل تحریک انصاف کی حکومت کے جانب سے جو ہے شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے وزیراعظم پاکستان نے جو یوٹلیٹی سٹورز پر شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے مختلف جو قیمتیں ہیں ان کے اندر کمی کیسے میں موجود ہوں یوٹلیٹی سٹور پر یہاں پر پینا فلیکس لگا ہوئے جس میں چینی آٹا دالیں چاول گھی سمیت دیکھے جو سو سے ہزار سے زیاد ایٹر میں وہ جہاں پر سستے کیے گئے اس وقت ہم یوٹلیٹی سٹور اندر چال کر دیکھتے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے اس وقت میرا دستیاب نہیں آٹا دستیاب نہیں یہاں پر کہا کبھنے ان سے بات کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے یہ نواز شریف اور پیپل پارٹی کچھ نہیں ہے عمران خان کے آگے آپ ان کو کہیں آپ رلیف دیں بس اور کچھ نہیں ہے ہمارے آگے انہوں نے قبضے کر رکھے ہیں پوری پاکستان میں چینی بھی نہیں ہے کار کھانے بھی کار کھانے ان کی ہم کیا کریں ہم پیسہ لے کے پھریں آپ کیا کریں جی بلکل ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ پیسہ لے کر پھی رہے ہیں لیکن چینی نہیں ہے آٹا نہیں ہے سبسیڈائز نرخوں پر جو ٹیلٹی سٹور پر جو ہے اربو روپے کا ریلیف فرام کیا گیا لیکن اسے بابو جو یہاں پر جو سستی اشیاء میں دستیاب نہیں ہے میں صرف چند ایٹم جو ہیں نام کے رکھے گئے ہیں جس پر جو شہری جب آتے ہیں تو وہ یہاں سے مایوس جو واپس لوٹ کر جاتا ہے ان کا یہی مطالبہ کے جو حکومت ہے وہ اشیاء پر سبسیڈائز جو اشیاء ان پر قیمتیں جو ہیں وہ چیزیں فرام کر رہتا ہے کہ شہریوں کو بھرپور لی فرام کر رہتا ہے ٹھیک ہے زاہد شکریہ آپ کا ہیدر آباد میں دودھ کی قیمتوں میں چار روپے اضافے کے بعد دودھ کی قیمت سو روپے لیٹر ہو گئی انتظامیہ ڈیری شاپ بالکان کے سامنے بیبس ہیں گیا ہے اس سے قبل بھی کچھ روز پہلے یہی صورتحال تھی کہ دودھ چھانوے روپے سے ایک سو آٹھ روپے لیٹر کر دیا گیا تھا جس کے بعد عوامی شکایت پر زلہ انتظامیہ کے افسران نے کاروائی جا کی اور دودھ چھانوے روپے لیٹر مقرر کیا لیکن اب دوبارہ وہی صورتحال ہے کہ دودھ کی قیمت میں فی لیٹر چار روپے اضافہ کر دیا گیا ہے اور دودھ چھانوے روپے لیٹر فروق دورہ تھا جو کہ اب سو روپے لیٹر چک جا پہنچا ہے اور شہری جو ہے ان کی جیبوں پر کابی بھاری بوجھ پڑ رہا ہے جبکہ زلہ انتظامیہ کہ افسران ان دیڑی شاپت مالکان کے آگے بے بس دکھائی دے رہے ہیں اور کوئی کاروائیاں نہیں کی جا رہی ہیں تو عیدر آباد کے شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ جہاں آشیہ خورو نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا وہیں دودھ کی قیمتوں کو بھی کنٹول کیا جائے اور شہریوں کو ریلیف فرام کیا جائے ٹھیک ہے تفصیلات کیلئے بہت شکریہ علی حمزہ روس میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ریکٹر سیر پر شدت سات اشاریہ اشاریہ سفر ریکارڈ کی گئی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں روس میں زلزلے کے شدید جھٹکے اور ریکٹر سکیل پر شدت سات اشاریہ سفر ریکارڈ کی گئی ہے آپ کو بتا دے چلیں یہ خبر روس میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جبکہ ریکٹر سکیل پر شدت سات اشاریہ سفر ریکارڈ کی گئی ہے موسم کی بات کریں گے کوئٹا میں وقف وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے موسم کے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں رزوان سعید سے جی رزوان آج بلکل کوئٹا میں موسم گزشتہ روز سے عبر آلود ہے وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے اگر درجہ رات کی بات کی جائے تو اس وقت کوئٹا شہد میں درجہ رات جو ہے وہ پانٹ سنڈی گریٹ تک پہنچ گیا ہے رات کے اوقات میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو جائے رہے تاہم دن کے وقت میں یہ جو شدت ہے قدر کم رہتی ہے اگر صوبے کی دیگر اصلہ کی بات کی جائے تو اس وقت زیارت میں جو ہے وہ سب سے زیارہ سردی ریکارڈ کی گئی جہاں پر درجہ رات سفر سنڈی گریٹ تک پہنچ چکا ہے کلات میں بھی سردی کی جو لہر ہے وہ تحال برقرار ہے وہاں پر سات سنڈی گریٹ درجہ رات ریکارڈ کیا گیا ہے میک میں موسمیات کی مطابق بلوستان کی جو دیگر اصلہ ہے وہاں پر موسم سرد اور خوشک رہے گا تاہم زیارت کلات اور کوئٹا میں وہ وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور آئندہ چوبیس گھنٹے تک جو سردی کی شدت ہے اس کی لہر میں اضافے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جی ٹھیک ہے اس بلٹن سے اتنا ہی ہمارے ساتھ مہینے